اسلام علیکم موزز ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ جگر کا کینسر کیا ہے اس کے اسباب کیا کیا ہیں علامات جو آپ کے اندر اگر ظاہر ہو رہی ہیں تو اس میں آپ کو کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے یہ نو قسم کی علامات ہو سکتی ہیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی پہلے اس کو سبسکرائب کرلیں اور پاس ہی بنے بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے کا شکریہ جگر انسانی جسم کا اہم عزو ہونے کے ساتھ انسانی جسم کا سب سے بڑا غدود بھی ہے یہ انتہائی اہم کیمیائی اجزاء کی تیاری اور جسم میں موجود فضلات اور زہریلے مادوں کی صفائی کا کام کرتا ہے جگر جسامت کے لحاظ سے آزائے رئیسہ جیسے دل دماغ وغیرہ سے بڑا ہے ویسے تو جگر میں کینسر کم ہوتا ہے لیکن دوسرے آزائے سے سرطانی خلیات جگر تک بڑی آسانی سے پہنچ جاتے ہیں دوسرے آزائے سے یہ کینسر کے اثرات جگر پر پڑھنے کے باعث یہ جگر کے ذریعے جسم کے دوسرے آزائے تک بھی پہنچ جاتے ہیں اس لیے مٹاپے سے بچنے کی تجاویز دی جاتی ہیں کیونکہ مٹاپے کے باعث دیگر کینسر کے خطرات بھی بڑھ جاتے ہیں جگر کے کینسر کے خطرات کن لوگوں پر ہوتے ہیں اس بارے میں بھی جان لیتے ہیں دنیا کے جن علاقوں میں جگر کے وبائی امراض پائے جاتے ہیں وہاں پر جگر کے کینسر کے امکانات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ عموماً چالیس سال کے بعد ہی ہوتا ہے اور تحقیق کے مطابق جگر کے کینسر میں مرد عورتوں کے نسبت زیادہ مبتلا ہوتے ہیں جو لوگ سیروسز آف لیور کا شکار ہیں ایسے لوگ جگر کے کینسر میں مبتلا ہوتے ہیں ایک تحقیق سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہیپیٹائٹس بی کے مریض میں جگر کے کینسر کے امکانات بڑھ جاتے ہیں وہ لوگ جو الکوہل کا استعمال زیادہ کرتے ہیں وہ بھی اس مرض کا شکار ہو جاتے ہیں جیسا کہ آپ بہت ساری چیزیں جگر کے متعلق جان چکے ہیں تو جگر میں ہونے والے کینسر کے سباب کیا کیا ہیں اس بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں اگر جسم کے کسی بھی حصے میں کینسر ہو تو جگر کا کینسر ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جگر کی سوزش بھی اس کا سبب بن سکتی ہے ہیپیٹائٹس بی میں مبتلا حاملہ خاتون ہونے والے بچے میں یہ وائرس منتقل کرنے کا ذریعہ بنتی ہے اور وہ بچے بیس سے چالیس سال کی عمر تک اس مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں سیروسز آف لیور جگر کے کینسر میں اہم کردار ادا کرتا ہے نشہ آور اشیاء کا استعمال ناقص غزہ اور گندگی بھی اس مرض کا اہم سبب ہیں اس کے علاوہ یرکان کے بگڑنے کی صورت میں بھی یہ مرض لاحق ہو سکتا ہے اس کی علامات کچھ یہ ہیں کہ چیرہ زرد اور رنگت پھیکی پڑ جاتی ہے یرکان کسی کیفیت نظر آتی ہے خون کی بہت کمی اور جسم بہت کمزور ہو جاتا ہے مریض کی بھوک ختم ہو جاتی ہے اور وہ روز بھروز کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے یعنی اس کا وزن گرتا چلا جاتا ہے ہر وقت متلی اور اکثر کیہ کی شکایت رہتی ہے مریض کو دست کی شکایت بھی اکثر ہو سکتی ہے آخری سٹیج پر خون کی کیہ آنے لگتی ہے اس کے علاوہ جگر کا سائز بڑھ جاتا ہے اور بہت زیادہ درد ہوتا ہے سیروسس آف لیور کے مریضوں کی اچانک طبیعت بہت زیادہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ خون میں کیلشیم اور کلیسٹرول کی مقدار زیادہ اور گلوکوز کی مقدار کم ہو جاتی ہے بعض مریضوں کو سانس لینے میں بھی دشواری ہوتی ہے تو جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ اس کی علامات کیا کیا ہیں تو اب اس بارے میں جان لیتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر کوئی بھی علامت پائی جاتی ہے تو اس سے ریلیٹڈ ہمیں کیا احتیاط کرنی ہے سب سے پہلے ٹینچن اور ڈپریشن سے دور رہیں اور خوش رہیں پانی صاف اور بوائل کر کے استعمال کریں ساتھ ساتھ دودھ اور تازہ پھلوں کے رس کا استعمال کریں مکمل آرام کریں اور مرغن یعنی تیز مرچ مسالے دار غزہ سے مکمل پرہز کریں اس کے علاوہ کھانے میں ابلی ہوئی سبزیاں اور زود حضم غزہ جیسے گوشت کا شوربہ کالی مرچ والا استعمال کریں دالوں کا استعمال بھی چھوڑ دیں کوشش کریں کہ مریض کا میدہ کبھی بھی خالی نہ رہے گی سگرٹ نوشی یا کوئی بھی نشہ انڈے مچلی سے پریز کریں صاف رہیں روزانہ نیم گرم پانی سے نہائیں صبح کے وقت تازہ ہوا میں لمبی لمبی سانس لیں کھلے اور ہوادار کمرے میں رہیں تو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو کانڈلی ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں اور چاہیں تو ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا تھینکس پور ووچنگ اللہ حافظ